باپا جو چھوٹے قد ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈی بول سکتے ہیں جو چھوٹے قد کا ہوتا ہے اس کو ٹھنگو بولیں گے یہ برا لگے گا پیچھے سے بولیں گے تو غیبت ہوگی سامنے بولیں گے دلہ ظاہری ہوگی تو بغیر ضرورت کے اس طرح کی باتیں نہیں بولتے ہاں کبھی پہچان کروانے کے لئے ضرورت ہو تو بندہ پیچھے سے بول سکتا ہے اس طرح کوئی پاؤں سے معذور ہے تو اس کو لنگڑا بولیں گے کوئی نابینا ہے اس کو ہم بولیں گے یا اوی اندھے اس طرح دل دکھے گا اس کا نہیں بول سکتے اسی طرح مطلب کچھ ہاتھ کٹا ہو اس کو ٹھوٹھا بولیں گے وہ ٹھوٹے وہ ٹھوٹے یہ برا لگے گا تو کسی میں جو بھی اگر عیب ہے تو اس عیب کو برائی بیان کرنے کے طور پر پیچھے سے بولنا یہ غیبت ہے